اسلام علیکم ناظرین ملکم ٹو بی با جی کیچن آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی ریسپی کے ساتھ جل چھوٹوں کو تو بہت تسند ہی ہے لیکن لیکن بڑھوں کی بھی بہت فیورٹ ہے جی ہاں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں کرنچی فٹیٹو فرائز اینڈ کرنچی چکن فرائز تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں سب سے پہلے میں نے لیا ہے 200 گرام جکن بونلس لیا ہے اس کو میں نے فرائز کی طرح سٹریپس میں کٹ لیا ہے اب اس کو میں میرینیٹ کروں گی اس کے لیے میں نے ایک لیمن کا جوس لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون سویا ساوس ایک ٹیبل سپون چیلی ساوس ہاپ ٹیبل سپون کالی میٹس کورڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیا ہے ان کو میں نے چھیل کے تو اس کو بھی میں موٹے موٹے فرائز کاٹوں گی باریک نہیں کاڑنے ذرا موٹے سائز کے رکھنے ہیں اب میں نے ایک بول میں ڈالا ایک کپ میں تھا ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر ون فور ٹیبل سپون نمک اور بیکنگ سوڈا لیا ہے ایک چھٹکی ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کا بیٹر تیار کروں گی بیٹر مانا تھوڑا گاڑا رکھنا ہے دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں نے فرائز ڈالا ہے ایک پلیٹ میں میں نے ایک کپ میدھا لیا ہے اب میں نے فرائز کو پہلے بیٹر میں اچھے سے ڈیپ کیا پھر اس کو سو کے میدھے میں رکھ دیا ہے اب میں نے ہاتھوں کی مدہ سے دبا دبا کے اس کو اچھے سے میدھا لگایا ہے جتنا ہم اچھے سے دبائیں گے اتنے ہی ہمارے پرنچ اچھے بنیں گے اسی طرح ہمیں میدھا لگا کے اچھے سے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کو آئل میں ڈالتی جاؤں گی ہنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ اندر سے اچھے سے فرائز پک جائیں جب یہ گولڈر برون ہو جائے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور اپنے ہنچ فرائز ڈال لیں ہیں اسی طرح جیسے پہلے ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کے ڈال لے تھے اس طرح ہمارے پرنچ بہت ہی اچھے بنیں گے اسی طرح ہم نے اپنے سارے فرائز تیار کر لینا ہے اب ہم نے جو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کے بنائیں گے اس کو بھی بلکل اسی طرح ہی بنانا ہے پہلے بیٹر میں ڈپ کرنا ہے پھر میتے میں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے تبا دوا کے فرنچ بنا لیں اسی طرح ہم نے اپنے سارے چکن فرائز تیار کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فرائز کتنے مزے کے بنے ہیں دیکھنے میں بہت مزے کے لگ رہے ہیں بہت کرنچی کرنچی آپ بھی یہ خدمی ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کے لیے بنائیں اپنے بڑوں کے لیے بنائیں اپنے لیے بنائیں اور سب کو خوش رکھیں سب کا خیار رکھیں اپنا بھی خیار رکھیں آپ یہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کرنچی کرنچی فرائز کیسے بنے ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ